جو نشانت رہتا ہے اس کا کافی زیادہ دل ٹوٹ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتا ہے یہ چیز ہے اس کے دوستوں سے دیکھتے نہیں بنتی ہے وکاس اور ویوک بہت زیادہ گلوز تھے نشانت کی جیسے یہ کہہ دو کہ میل بیس فرنچ تھے تو بہت زیادہ تھے اور یہ چیز ان لوگوں کو بلکل بھی اچھی نہیں رکھتی کہ نشانت کا دل ٹوٹا ایک لڑکی وجہ سے جو کوئی بھی اس کے ساتھ کیسے بھی کر سکے تو جب کلاس روم میں آستہ انہیں مل دی ہے تو وہ آستہ کے ساتھ مس بیہیف کرتے ہیں اور مس بیہیف بولو یا اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیوں کیا تم نے کیوں دھوکہ دیا ہمارے بھائی کو ہم نے تمہیں بھا بھی بولا تھا تمہاری یہ جو حرکتیں یہ صحیح نہیں تھی لیکن آستہ یہ سب چیزیں ہینڈل نہیں کر پاتی ہے اور اس چکر میں وہ وکاس کو بہت جم کے مار دیتی ہے تھپر اور دھکا دیتی ہے یہ باتیں جیسی ہوتی ہیں اب اس کے آگے جیسی وہ دیکھ کر بھاگتی ہے اور چھلا کر بولتی ہے کہ آئندہ کے بعد نہ میری رستے پہ آنا نہیں تمہارا بھائی بھائی کیا تمہارا بھائی ہاں جب تب تھے اچھے سے مزاک مستی میں رہنا انجوائی تو اس نے بھی کی آنا میرے ساتھ اب مجھے فیل نہیں ہوتا اب مجھے اچھا نہیں لگتا ہے تو میں نہیں ہوں اس کے ساتھ بات ختم اتنا بڑی چیز کو اتنا بتنگر بنانے کی کیا ضرورت ہے جب دیکھو پیچھے پڑ جاتے ہو رہو رہو یہ یہی آٹیٹیوٹ مجھے پسند نہیں ہے نشان کا کہ مطلب پیچھے پڑنا یہاں جانا ہے تو میں تمہارے ساتھ چلوں وہاں جانا ہے تمہارے ساتھ چلوں ارے فیڈم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے all time چپ کے رہنا یار کون چپکتا ہے اتنا تو میں بھی کبھی کسی سے نہیں چپ کی مطلب چپکو ہے تمہارا دوست چپکو all time بس روتا رہتا ہے پیچھے پڑ جاتا ہے یہاں چل رہی ہے تو اس کا بس چلی نا تو girls washroom میں بھی میرے ساتھ چلے اتنا پاگل ہے اتنی اتنا چپکو انسان پسند نہیں ہے فیڈم چاہیے رہتی سب انسان کو space چاہیے رہتا ہے ارے ازادی سے چھوڑو ہاں مانا مانا کی بہت پیار کرتا ہے مانا کی بہت زیادہ ہاتھوں میں جھیلتا ہے مانا کی وہ ملے سب کچھ کرتا ہے پر کیا کروں ایسے چیزوں کا جس میں میں خوش نہیں ہوں ہاں space دیتا ہے all time all time اپنے پاس چپکا کر رکھتا ہے ادھر نہیں جانے دیتا ادھر نہیں جانے دیتا اگر جاؤ تو جاؤ میرے پیچھے آ جاتا ہے ارے حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی تمہیں کوئی اگر اتنی اتنا سادھا باندھ گے رکھے نا تو تمہیں بھی گھٹن ہوگی تب ہی وہاں سے ویویک کہتا ہے ارے تو اتنی پرابلم تھی تو بول دیتی نا بول دیتی یار چھوڑ دیتا بھائی نشانت ایسا نہیں ہے جو تمہارے ساتھ جبادستی کرے وہ تم سے سیسلی بہت زیادہ پیار کرتا ہے ارے ہاں ٹھیک ہے تمہیں گھٹن ہوتی تھی چلو میں انہیں مان لیا کوئی تمہارے پیچھے all time بھاگ رہا تھا سب کچھ ماننے کے لئے تیار ہے پر اس طریقے سے دھوکہ دینا تھا وہ بھی نئے سال میں ارے بول تو دیتی یار ہم خوشی خوشی تجھے چھوڑ دیتے یار پہلے تو تُو نا یہ جان کہ یار friendship بھی تھی تیری ایک ہڑکت کی وجہ سے friendship بھی spoil ہو گئی سب کچھ spoil ہو گیا تجھے وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کہتی مجھے نہیں چاہیے تم لوگ کی friendship بغیرہ اور یہ بول کر وہ وہاں سے جائے رہی رہتی پیچھے اناندیا کھڑی رہتی ہے اناندیا جب یہ ساری باتیں سنتی ہے تو پہلے جم کی کیچ کے تھپڑ مارتی ہے وہ آستہ کو اور آستہ کی تو حالت ایسی خراب ہو جاتی ہے کہ آستہ اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں بولتی ہے اناندیا یہ کیا بدنمیزی ہے تو وہاں سے وہ اگدم سے تھپڑ مارنے جاتی ہے اناندیا کو تو چاہت ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور چاہت اس کا ہاتھ نیچے رکھ کے بولتی ہے take it easy تو آستہ ایک جم سے چلا کر بولتی چاہت تم کس کے سائیڈ ہو تم نے بہت جلدی پارٹی بدلی i think تم میرے سائیڈ تھی تمہاں میری دوست ہو تمہیں میرا سائیڈ دینا چاہیے نہ کی ان لوگوں کا تب ہی چاہت کیا تھی ہے نہ میں تمہارے سائیڈ تھی نہ میں ان کے سائیڈ ہوں یاد رکھو میں کسی کے سائیڈ نہیں ہوں یہ گروپیزم تمہیں پسند تھی مجھے نہیں میں یہاں پہ سب سے بات کرتی ہوں مجھے کوئی سے کسی سے بھی پرٹیکوری لینا دینا نہیں ہے لیکن رہی بات انانیا کی ہاتھ انانیا کا ساتھ دینے کی اور تمہارا ہاتھ پکڑنے کی کیونکہ انانیا صحیح ہے تم نے جو کل رات کیا وہ کافی زیادہ غلط تھا تب ہی انانیا کہتی ہے سمجھ کے کیا رکھا ہے میرا دوست کیا چنگم ہے جب چبایا اور چبانے کے بعد من بھر گیا اور جب وہ آپ کی لئے problematic ہو رہی ہے تو اٹھا کے فیک دیا بابل گا میں میرا دوست نشان کی حالت نشان کی condition تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کری ایک پر اس سے بات کر کے clear کرنے کی کوشش نہیں کری جو آیا من کیا جیسا behave کیا کیا ارے تم خوبصورت ہو تمہارے پاس سب کچھ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھی گندہ behave کرو لوگ آگے پیچھے گھومتے ہوں گے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایسی حرکتیں کرو تو چاہت کہتی ہے کسی کو سمجھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جس کو سمجھنا رہتا ہے وہ کافی اچھے سے سمجھ جاتے ہیں اور اگر جو انسان سمجھتا ہے تو کسی کا دل نہیں توڑتا ہے ہمیں چلنا چاہیے یہ بول کر یہ سب لوگ آستہ کو اگرم سائٹ کرتے ہیں اور چھوڑ کے چاہتے ہیں جو آستہ رہتی ہے اس کو کافی زیادہ اس کا جو چہرہ رہتا ہے اس میں لال لات ریشس ہو جاتے ہیں پھر وہ وہاں سے چڑے جاتے ہیں سب کے سب اسیمیلی میں جاتے ہیں جو جو ویدہ ہی رہتی ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے اسیمیلی کے لیے تو چپکے سے اسیمیلی کو جوائن کرتی ہے بھاگتے ہوئے آتی ہے وہ اور کرتی ہے تو ریم جیوں کہتی ہے پھر تو لیٹ ہوگی یار آج تو کہتے ہیں یار صبح صبح اٹھتے نہیں بنتا ہے کیوں یہ سکول رکھتے ہیں میں تو آ بھی نہیں رہی تھی چھٹی مال لیتی پھر میں نے سوچا یار نئے سال کے بعد نئی طریقے سے شروعات ہے اب اسے ہی ایسی حرکت کروں گی تو کیسے چلے گا تو کہتی چل کم سے کم تھوڑی تو سمجھداری دکھائی تو کہتی اچھا کسی نے میرے بارے پوچھا اوہ کسی نے پوچھا یا پھر ریم جیم نے ریم جیم بولتی ہے یا پھر پریتی نے پوچھا بھار بار تو یہ سوچ رہی ہے تو کہتی بتا آنا تو کہتی پوچھا تو نہیں ہے لیکن میڈم کنٹینیوزلی پیچھے مڑ مڑ کے تمہیں دون رہی تھی آراؤنڈ کم سے کم ساتھ آر بار تو وہ گھومی چکی ہے ابھی دیکھنا ابھی پھر سو گھومیں کی اوکے تو تھوڑا سائیڈ میں چھپ جاتے کوئی دکھیں گے تو جو جو ریم جیم رہتی ہے وہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور جو بیدہ ہی رہتی ہے وہ اس کے پیچھے تھوڑا چھپ جاتی ہے تو بیدہ ہی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ بات دکھنی رہی رہتی ہے تو پریتی کو تو پریتی ایسے دیکھتی ہے پھر ایسے ٹرن کرتی ہے پھر دیکھتی ہے تو کھر پریتی دو یا تین بار اسی کے سامنے کرتی ہے تو پھر بیدہ ہی چھپ چھپ کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ اب اسمیلی پور تریکے سے فکس ہو جاتی ہے اور اب پریئر سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جیسی پریئر سٹارٹ ہو جاتی ہے سب پریئر کرنے رکھتے پریئر ختم ہونے کے بعد سائے چیز ہوتی ہے جب جانے کے لئے کہتے ہیں تو ایک بات پھر وہ ٹرن کرتی تو اسے ویادے رکھتی ہے تو جیسی ویادے رکھتی ہے اس کے چہرے پر جو ایک کنفیوزن یا چنتہ دکھ رہی رہتی وہ سب ہٹ کے ایک سمائل آ جاتی ہے جیسی ویادے یہ سمائل نوٹ کرتی ہے وہ تو کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اور پریتی کے پریتی جب پیچھے واپس آتی ہے مطلب مالیٹر کرنے کے لئے کی لائن پر تو پریتی کا تھوڑا سا ہاتھ پکڑتی ہے ایک اونگلی اور اسے سائٹ سے بولتی ہے کہ کوئی مجھے دیکھ کر سمائل کر رہا تھا لگتا ہے کسی کو میرے بے سبری سے انتظار تھا تو پریتی کہتی ہے ہاں کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم ڈاٹ کھاؤ اور یہ فالتو کی ڈائیلوگز پولنا بند کرو زیادہ موویز دیکھنا بند کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایسے کہہ کے وہ آگے چلی آتی ہے سب کو لائن میں کھڑا کرتی ہے پھر خود آگے جا کر مانیٹر کے سب سے چلی جاتی ہے جب کلاس میں جاری رہتی ہے تو پریتی کا ہاتھ پکڑ کے بولو نا کیا تھا تو وہ کہتی ہے گھٹسا ہوں میں تم سے پریتی کہتی ہے تو پریتی کہتی ہے پھر سے اب میں نے کیا کیا تو وہ کہتی ہے کہ کیا کیا کل میں نے جب تمہیں بولا تھا کہ یہاں آ کر بیٹھو تو تم کہا گایا وہ گئی تھی تو جو پریتی جیسی ہے سوال پوچھتی ہے تو پریتی کہتی ہے یار مجھے کچھ یاد نہیں تھا ممی نے بھی آج مجھے پتا ہے بہت ڈاٹا ممی کہہ رہی تھی کہ میں نے ڈرنک کری ہے جبکہ تمہیں پتا ہے میں نے ڈرنک نہیں کری تھی شاید اس موک ٹیل میں ہی کچھ ملا تھا اور مجھے نہیں پتا اس بارے میں تب ہی وہاں سے چاہت آتی ہے بولتی ہے کہ آئی اگری کہ موک ٹیل میں ہی کچھ ملا تھا کیونکہ یار میری بھی دربت بہت زیادہ خراب ہوتی انہنیہ کہتی ہے کہ ہاں کل رات کر تو چاہت کی دربت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی کیسے تیسے چاہت کو ہم لوگوں نے سمالا تو چاہت کہتی ہے ہم لوگوں میں نہیں سیرا انہنیہ آپ نے سمالا تو جیسی وہ تی پیار سے بولتی ہے انہنیہ کی چہرے پہ سمائل اور بلش ہو جاتا ہے پیٹی اور ویہدئی یہ دونوں بلش اس کے چہرے پہ دیکھ رہے رہتے ہیں پھر وہ تھوڑا سا سائٹ ہو کر چاہت کا چہرہ دیکھ رہتے ہیں تو چاہت تو بس کنٹینیو سے گھورے جا رہی رہتی ہے تو یہ دونوں بولتے ہیں کہ سائٹ میں بات کریں تو ویہدئی اشاروں سے پھرٹی سے کہتی ہے پھرٹی اتنم سے سائٹ ہو جاتی ہے اور سائٹ ہو کے بولتی ان دونوں کے بیچ میں کیا ہو رہی ہے تو جو پھرٹی رہتی ہے وہ پھرٹی کی طرف دیکھ کے بولتی جو ادھر نہیں ہوتا ہے جو ادھر ہونا مسنگ ہو گیا ہے جو کب سے انتظار کر رہا ہے کہ ادھر کچھ ہو جو کب سے انتظار کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ کروں پھر آپ کو کیا بتاؤں ہم آپ ریتی کہتے کہ بہت ہوا تمہیں بس جان مجھ کرنا ایسے مجھے ٹیز کرنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو کہتے ارے ایسا نہیں اچھا میں نے سچی میں نہیں گئی تو کہتے سکھے اور جب ابھی کلاس سٹارٹ ہونے والی بیٹھ جاتے سب لوگ اپنی کلاس سٹین کرنے لگتے ریکولر ڈی سال رہا رہتا ہے وہاں پر جو ارون رہتا ہے اس کو ایک لڑکی نے اپروچ کیا رہتا ہے جب کل نیو یر پارٹی ہو رہتی تو ارون اس لڑکی رہتا ہے اس کا نیچر ہو بہت ساتھ تو جب ارون اس کے ساتھ باتیں کر رہا رہتا ہے اور وہ ارون کے باجو میں آکر بیٹھتی ہے مطلب یہ کہہ سکتے کہ ارون کے آگے بیٹھتی ہے اور پیچھے کیا بولتے ارون بیٹھ رہتا ہے تو ان لوگوں کی آگے بات ہو رہتی دوسری لڑکی سے بات کر رہتی تو کہتی سن تو کہتی کہ بھوکم آگیا تو کہتی بھوکم سے زیادہ سنامی آگئی ہے یہ کس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو کہتی ارے یہ تو اپنی کلاس کی لڑکی ہے نا i think تو کہتی اف کلاس ویڈی ویڈی انٹیلیجن اپنے کلاس میں بیٹھ تو اپنے کلاس کیا ہوگی پر ہے کون یہ تو کہتی مجھے کیا پتا یار کلاس میں ڈیڑھ سو بچے ہیں سب کا نام لے 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 بیٹھتی ہو کیا میں کسی کا میرے کو لوگ جانتے you know میں دوسروں کو نہیں جانتے i top personality baby تو کہتی wow very good اب یہ عرون کے ساتھ لگی ہوئی ہے پہلے پتا تو یہ کون ہے تو کہتی ارے تو عرون سے پوچھ لی نا یار کیوں لے دی ہے تو کہتا مجھے عرون کا اس طرح سے اس لڑکی کے پیچھے پیچھے جا کر بات کر نا صحیح نہیں لگ رہا تو کہتا اچھا بڑی بات ہے بہت زیادہ لگ رہا ہے تجھے ہاں ہاں چل چھوڑ یہ ساری بات تجھے اچھا نہیں لگ رہا یا تجھے جیلیس ہی ہو رہی دونوں میں فرق ہوتا ہے تو کہتی مجھے جیلیس کیسے بات کی ہوئی کی میرا مجھے چل ہوگی تو کہتی exactly میں یہی بھوننے والی تھی بات تو ایسے کیوں کر رہی ازاد بچے کو چھوڑ دیں اب دیکھ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے میرا بھی تو دوست ہے بات میں نے ارون کو ایسی ازاد دے کے رکھی بھائی کچھ بھی اور میں ہوں اسی طرف دیکھ بولتے یہ چھوٹا دماغ ہے یہ پڑیتی کے لئے بنا ہو ہے اس کو میرے لئے مت لگا سو پلیز اوکے اچھا یہ سج بات ہے کہ ارون سے پیار نہیں پوچھ لیتی تب رمجم کہتی میں نہیں کہ مجھے پیار نہیں ہے ای ریلی لوف ای ای میرا فرنشپ والا پیار ہے تو کہتی اوکی اوکی فائن فرنشپ والا پیار ہے بات ہی کہتی ہے تو وہ کہتی ہم رمجم تو تب ہی کہتی اوکی فرنشپ والا پیار میرا جیلیس ہی نہیں ہوتی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے اور ازار دی جاتی ہے اور مسٹی مزار کیا جاتا ہے اور جو سامنے والی رڑکی ہوتی ہے اس کے لئے ہم سپورٹ کرتے ہیں تو وہ کہتی کہ ہاں صحیح ہے رمجم کہتی تو کہتی exactly مطبع اگر مجھے چیتی پسند تو سپورٹ کر دی تیرے لئے تو میری چوائس میرا سب کچھ صحیح ہے تو کہتی ہاں لیکن اگر تیری چوائس صحیح ہے تو سپورٹ کروں گی اگر تیرے لئے تو نہیں کروں گی رمجم کہتی تو فیادی کہتی of course i mean مطبع تُ اپنا opinion دے سکتی right تو کہتی ہاں تو مطبع تجھے کوئی jealousy وغیرہ نہیں ہوگی تو کہتی پاگل ہے کیوں ہوگی پیتی سے jealousy of course وہ تیری لئے تو اس سے پیار کرتی تو مجھے کیوں ہوگی تو بات ختم simple سی بات ہے تو یہ چیز تو ارون کے ساتھ کرنا اور اگر تجھے لی میں jealousy ہو رہی ہے تو اس کا بھی ایک solution میں ساتھ تو کسی اور کو date کر یا تو ارون سے ساتھ اگر تجھے اچھا لگنے لگتا ہے یا تجھے اچھی vibe اور feeling آتی ہے تو ارون کے ساتھ تیری friendship ہی ہے میں مان لوں گی تو رمجم کہتی ارے یار تو پاگل ہے کیا مطلب you are just trying to say me that میں کسی اور لگے کو date کروں تو date نہیں سے بات کر اگر اچھا لگتا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا تیرا ارون کے ساتھ سے ورس friendship ہے پاگر تجھے کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے تو جو all time ایسا چیئے کہ ارون کسی ساتھ ہی بات کرو in short you love ارون not as a friend but more than as a friend ویدی کہتی okay تو it's time to understand about myself تو ویدی اس کو ساتھ سے حق کر کے بات yes baby it's time to understand yourself تو کہتی okay میں خود پتا کر لوں گی تو وہ کہتی okay تو یہاں پہ ان دونوں کی conversation ختم ہوتی تھوڑی دیر کے بعد جب کلاس ختم ہوتی ہے اور بیچ کا جو تھوڑا سا gap ہوتا ہے جیسے دس یا پر امنی کا میم آنے کا تب وہاں پر بہت ساری کلاس میں بہت سارے boys اگتما سے انٹر ہوتے ہیں اور ایک تو girls بھی انٹر ہوتی ہیں اور جیسی اندر آکر بولتی ہیں کہ یہاں پہ انانیا کون ہے تو وہ سینئر رہتے ہیں تو انانیا کھڑے کے بولتے it's me کیا ہوا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی انانیا تمہاری ہمت کیسے ہوئی آستہ پہ ہاتھ اٹھانے کی تو انانیا کھڑے کے بولتی ہے تو آپ لوگ کون ہیں جو ادھر آئے ہیں تو کہتے کہ ہم لوگ کون ہے ہم سینئر ہے اور آستہ میری گرر فرینڈ ہے اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میری گرر فرینڈ کو اتتا بڑا تھپڑ مارنے کی تو پوری کی پوری جو گلاس رہتی وہ شوق جاتی یہ سن کر کہ اب تک تو آستہ نشان کی تھی تو تب وہاں سے دو بھائی سر بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بھائی وہ نشان کی گرر فرینڈ ہے تو جو وہاں کا جو لڑکا رہتا ہے وہ اکتما سے سائیڈ ہوتا ہے اور دھر چاکر بولتا ہے کیا بولا تم نے کہ نشان کی آب اس فٹو کے ساتھ نہیں رہتی ہے اس فٹو کسی ہوئی تمہاری ننیا اور آج کے بعد اگر اس کو کسی نے بھی تنگ کیا سب کے سب کو فور دوں گا یاد رکھ نا کون ہوں میں تب ہاں سے girls آتی ہے کہ تو تم ہمارے دوست کی گرر فرینڈ پر ہاتھ اٹھا یا سوچ سمجھ کے اٹھاؤ کیونکہ ہمارے دوست کو اگر کچھ بھی ہوا تو تم لوگ گئے تو وہاں سے ویدی اکتم سے کھڑے ہو کے بولتی ہے کہ اگر جو سامنے والا انسان غلط ہے تو غلط ہے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے تو وہ تب ہی وہاں سے بولتے کس نے بولا کس نے بولا کس نے بولا تب وہاں سے ویدی اٹھتے بولتی میں نے بولا ہے میں ہوں یہاں پر تو پہلی بار سب کے شوق ہوتے کیونکہ اننیا اکیلی ہو جاتی ہے اور کوئی اس کے مطلب اتنے لوگ پاور فور ہوتے سی کہ اس کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوتی بولنے کی تو یہ لوگ وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور ویدی کھڑے ہو کے سی ڈے بولتی ہے کہ اگر آستہ غلط ہے تو غلط ہے اس نے ہمارے دوست کا دل کیوں توڑا اسے پہلے ہمارے دوست ویویک اور وکاس کو مارا تھا پوچھو پہلے تو وہاں سے وکاس اور ویویک کھڑے کے بولتے ہیں ہاں پہلے ہم پہ آستہ نے ہاتھ اٹھایا تھا پوچھو اس سے اس کو ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورتی تو اگر اے دھیان سے سن تم لوگ نہیں کچھ دھڑکت کری ہوگی تب آستہ نے تم پہ ہاتھ اٹھایا ہوگا وہ لڑکی ہے وہ کیوں مارے گی کسی کو تو تب یہاں سے جو چاہت کھڑی ہو کے بولتی ہے کیا لڑکی ہے مطلب کیا لڑکی ہے تو کچھ بھی کرے گی کیا اننیہ کی کوئی غلطی نہیں تھی میں بھی تھی وہاں پر سامنے اننیہ نے جان مجھ کے کچھ نہیں کیا آستہ نے جو کیا ہے تو آپ آستہ کو بولو نا اور اس کو کنٹرول کرو تو نشان جو رہتا ہے وہ کافی زیادہ depressed رہتا ہے اس کو ایسا ہو چکا رہتا کہ رونے والی condition پر رہتا ہے تو دھپڑ مان جیسی رہتی تو پریٹی اٹھ کے ہاتھ پکڑتی ہے اور وہ ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑتی ہے تو وہ بولتے کہ دیکھئے آپ یہاں بتے میزی کر رہے ہیں میں کیا بولتے تیچر کو بلا دوں گی اگر آپ نے ایسی حرکت کری نا تو میں تیچر کو بولاؤں گی تو وہ کہنے لگتے اوہ تیچر کی دھمکی کس کو دیکھ دی ہے جو بھی ہو تم ٹھیک ہے یہاں ہم کوئی تیچر ویچھ سے نہیں رہتی تیچر کو اپنی جیب میں رکھنے والوں میں سہے ہیں ہماری خود کی تیچر سنتی تو ہمیں مت بتاؤ اتھ جاتے آتے دیکھتی ہے تو وہ وہ سہے جب مطلب کروس ہو رہتی اس کوری ڈور سے تو اکتما سے دیکھتے کہ اس نظر اس کلاس روم پر پڑھتی ہے تو وہ جو ویدی کھڑی رہتی ہے اور وہ پر جونیر رہتے ہیں کیونکہ ان کے لئے تو جونیر رہتے ٹویل لڑ رہے ہوں گے یار اپن کو چلو چلتے تو کہتی نہیں نہیں چلنا کلاس کے اندر چلتے دیکھتے کیا ہے تو کہتی ارے تجھے کیوں پنگا لینا ہے کیوں پنگے پر تاں گڑھانی ہے چھوڑ نا اپنا میٹر نہیں ہے جانے دینا تو کہتی کیسے جانے دے آخر ابھی تک سینئر ہے تھوڑا تو ہم اپنا رو بتائیں گے بینہ ایسے رو بتائیں کیسے چل سکتا تو کہتی ارے تو تجھے کرنا کیا ہے میں کہا نہ کاش چل رہی کی نہیں تو کہتی چل یار تو میری جان ہے تو میری دوست ہے تو کہیں پر بھی چل تو یہ لوگ کلاس میں انٹرڈ ہوتے ہیں پھر جیسی انٹرڈ ہوتے اور کھڑے سے ہٹ 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 ہوت پھر وہ لڑکی اگدم سے ڈر چکی رہتی پوڑا اکاشی اور موسین سب سب ہیڈ گل ہیڈ بوئی رہتے ہیں تو ان کے بادے میں پورا سکول جانتا ہے یہ نام سے فیمس ہوتے یہ ہر چیز میں رہتے ہیں تو اگر یہ انوارف ہو چکے تو سب کو ڈل لگتا تھا تو سب کے سب پیچھ ہٹ جاتے ہیں اور پھر ویسے بولتی ہے کون سی کلاس کے ہو تم پہلے تو یہ بتاؤ تو وہ بولتی ہے کہ ہم 10th 10th B سب کے سب تو کہتے یہاں چل کیا رہا ہے اور 8 standard میں 10th B کے بچھے کیا کر رہے تو کہتے کہ تب بیدی بولتی ہے دیدی تو پہلے وہ چلا کے بولتی ایک منٹ ایک منٹ بیدی فرس آف آل آم ناٹ دیدی تو پوری کلاس ایک دن سے ہسنے لگتی ہے کہتے چھوٹ ہو گئی دا بیدی کی تو وہ کہتے تو کیا بولو آپ سینیر ہو تو وہ کہتے ہے call me ma'am اکی تو اکتم سے بیدی دیکھ کے بولتی میں تیزت دوں تو کہتے call me پوجا ma'am تو اکاشی بولتی ہے کہ مہم چھوڑو نام سے بولو تو کہتے نئی نئی سینیر ہے نام سے کیسے بول سکتی ہے پوجا ma'am بولو ہم لوگ کیوں تنگ کر رہے ہو یہاں پر آ کر سب کو تو کہتے کہ دیکھیں ma'am اس نے ہماری فرینڈ پر ہاتھ اٹھایا ہے یہ انانیہ نے تو ہم اس کے لئے آئے ہیں تو بولتے ٹھیک ہے کون سی فرینڈ ہے بتاؤ تو وہاں سے نکلتی آتی ہے یہ دیکھو سامنے کھڑا کرتے تو آستہ کو دیکھتے تو کہتے یہ تو خود ان کی کلاس میٹ لگ رہی ہے مجھے آکاشی کہتی ہے تب پوجہ بولتی ہے کہ اس ہی کلاس میٹ ہے ارے یہ وہ ہی ہے نا جو اس دن پارٹی میں تھے اور میں بول رہی تھی کس کر رہی تھی یہ تو اکاشی چل رہی ہے پہلی بات تو تم سارے کے سارے نکلو پہلے نکلو یہاں سے تو اکاشی سب کو بھار کرتی اور بولتے تم دونوں رکھو دو ایک لڑکی کو روکتی ہے جس نے کالر پکڑا رہتا ہے اور دوسری وہ اس لڑکے کو روکتی ہے اور یہاں پہ آستا کو رکھتے ہیں وہ بلتے ہیں باقی سب نکلو اپنی کلاس پہ دائریک نکلو فرسٹ آف نکلو تو سب کی سب چلے جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ اوہ مہٹر مہٹر کیا ہے تو وہ بولتا ہے کہ دیکھو یہ میری گرل فرینڈ ہے اور اس نے ہاتھ مارا ہے اس لئے میں آئی ہوں تو وہ بولتا ہے اوہ ڈھوٹ لسن کل تک یہ جو تیری گرل فرینڈ ہے نا پرسو تک اس لڑکے کے ساتھ تھی ہاں اور جو لڑکا دیکھ رہا نا وہ ہمارا دوست ہے نشانت ہے اس کا نا تو سو سمجھ کے ہاتھ اٹھانا کہ جس پہ بولنے آیا ہے نا پہلے وہ جان لے کہ وہ کس کا دوست ہے ہمارا دوست ہے اکاشی کہتی ہے تب ہی پوچھا کہتی ہے کہ سن بہت پیاس سے سمجھا رہے ہیں اگر اپنی گرل فرینڈ کو لینا ہے اپنی گرل فرینڈ کو لے کے نکل یہاں پڑنا ہے نا ٹک بازی نہیں چھئیے کیونکہ تم جیسے لوگوں کو ہینڈل کرنا بہت اچھے سے آتا ہے اتنی دے میں جیشان اور جو محسن رہتے ہیں اور ساتھی ساتھ علماس رہتے ہیں یہ سب بھی بہار جائی رہتے ہیں کوریڈور سے تو وہ لوگ اکاشی اور پوچھا کو دیکھتے ہیں تو سب کے سب کلاس روم کے اندر آکے بولتے ہیں تو وہ بولتے ہیں دے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کیا پرابلم ہے بیٹھ جاؤ کیا ہویا یہاں پہ کیا راٹک چل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو سمجھا دے یار اچھے سے کہ یہ فالتو کا نشان کو پرشان نہ کرے تو اس میں سے جو علماس رہتا اس کا نشان بہت چھدوس رہتا ہے تو وہ نشان کو کھڑا کرتے بولتے ہیں اوہی نشان یار تیر کو کوئی تنگ کر رہا ہے دو نے بتایا نہیں ہمیں ہم جب ہیں یہاں پر تو کس کی اوقات ہے کسی کو ہرٹ کرنے کی اور کون تے کو پریشان کر رہا ہے بھائی تو یہاں بیٹھا ہونا میں بولنا کیا پرابلم ہے تو وہاں پر نشانتی تو رونے جیسی حالت ہوتی ہے کیونکہ اس کا دل ٹوٹا رہتا ہے تب ہی وہاں سے وکاس وکاس کہتا ہے کہ نہیں بھائی کچھ ہوا نہیں ہے پر بھائی یہ یہ ناستہ کے چکر میں ہم سے لڑنے آیا ہے تو کہتا ہے اوہ کیا لڑے جا رہا ہے تو بلفال تمہیں کیوں لڑ رہا ہے کیا ہوا ہے تو کہتا ہے یار اس نے میری الفرنڈ کو مارا ہے تو کہتا ہے کس نے مارا تو وہ بولتے ہیں انیا تو انردنے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے کیوں مارا تو اس نے کہا اس نے نشانت کا دل توڑا تھا نشانت کے ساتھ مز بیہیف کیا ہے اس لئے ہم نے اس کو تپڑ مارا تھا اور ہم نے تپڑ مارنے سے پہلے پہلے اس نے وکاس اور وکاس اور ویوے کو تپڑ مارا تھا آپ اس کے بارے میں پوچھو نا تو پھر وہ کہتا ہے سن یہ ان لوگوں کا کلاس مانٹر کلاس کا میٹر چل رہا ہے تو کیوں گھس رہا ہے اور تیری گرل فرنڈ کو مارا ہے تو بھائی میں مانتا ہوں تیرے اندر بہت آگے تیرے کو اپنی گرل فرنڈ کے لئے لڑنا ہے پر تو یہ مد بھول کہ تیری گرل فرنڈ ہی دھوکے باز ہے اور جہاں تیری گرل فرنڈ دھوکہ دے رہی ہے دوسروں کو پھر گرنا ہے اگر تیرے ساتھ ریلیشنشپ میں رہنا تھا اسے تو پہلے نشان سا بڑیک اپ کرنا چاہیے تھا پھر تیرے پاس آنا چاہیے تھا ایک ٹائم پہ ڈبل ڈیٹ کرے گی تو ایسی حرکت ہوگی ابھی تو ایک گال پہ تھپڑ پڑا ہے ہو سکتا تھا دوسرے گال پہ بھی تھپڑ پڑ جائے اور پہلے سچائی کا ساتھ دے پھر جان پیار کرتا ہے بھائی پیار کر بہت اچھے سے کوئی ایشو نہیں ہے پر سو سمجھے کیا کر اب نکل یہاں سے تو پھر وہاں سے چڑھا آتا ہے پھر جو نشانت اور محسن رہتے ہیں وہ نشانت کے پاس جاتے ہو بھائی تے کو کوئی بھی پرابلم ہونا بولنا بنداز یہی پر ہیں ہم اور یہ لوگ بھی کلاہ سے نکل جاتے ہیں جب نکلتے ہو جاتے ہو بولتے ہیں کہ اکاشی اور پوچھا چلے تو وہ بولتے ہیں کہ تو نکل ہم لوگ آ رہے ہیں تو تبھی جو اکاشی رہتی ہے وہ اس لڑکی کے پاس جا کر بولتی ہے دیکھ گنڈا کرتی ہے نا بہت اچھی لگتی ہے اور سب کو نا یہ ٹاپ پوزیشن میں آنے کی اچھا ہے مجھے پتا ہے تمہیں ہیڈ گل ہیڈ بوئی بننی کے بڑا شوق چل رہا ہے پر کیا ہے جب تب ہم ہیں نا تب تب ہمارا راج ہی چلتا ہے ٹھیک ہے تو اب دھیان سے کرنا کسی بھی کلاس میں گھشنے سے پہلے جان لینا کہ اس کے سڑ پہ کس کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے اب نکل لیں آسے اس کو جاتے ہو جاتے ہوئے وہ پوچھا اس کا ہاتھ پکڑ کے بولتی ہے اچھا سن تو آئندہ کے بعد ویدہی کا کالر پکڑا نا تو تیرا تو کالر ہی نہیں بچے گا سوچ سمجھ کے حرکت کرنا نکل اب جاتی ہے پھر سب کے سب چلے جاتے ہیں تو آکاشی بھی جاری رہتی ہے تو آکاشی اور ننیا کا ہاتھ رکھتی ہے کندے پہ وہ بولتی ہے دھیان رکھنا اپنا کچھ پرابلم ہو تو ہمیں بتا رہے نا ہم ہیں یہاں پر تو وہ بولتی ہے تھانک یو دیدی تو وہ بولتی ہے پوچھا دیدی تھانک یو تو وہاں سے اچھلی پوچھا ویٹ کر رہی رہتی ہے کہ ویدہی تھانک یو بولے تو ویدہی کو رمجی مقدم سے بولتی اب اس سے تھانک یو بولتی ہے ہاں پوچھا مام تھانک یو تو کہتی ہے تم بھار ملو مجھے سارا تو کہتی ہے ابھی تو کہتی ہے نہیں لنچ ٹائم پہ آ جانا میرے پاس تو وہ کہتی ہے کیوں تو کہتی ہے میں نے کہاں نہ آ جانا تو کہتی ہے ٹھیک ہے آ جاؤں گی اور یہاں پہ دیتی کو بہت بڑا لگتا ہے کہ جیسی یہ بولتی ہے تو اکاشی یہاں سے جاری رہتی ہے تو اکاشی پوچھا کو بولتی ہے کیا 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 بیٹا کیا چل کیا رہا ہے سین کیا چل رہا ہے تُو نے مجھے بتایا ہی نہیں تو بولتی کیا سین چل رہا ہے اسے ڈائریکٹ تُو نے بولا کی آ جانا یہاں پہ تو کہتی ہے یار تھوڑے بہت تو مزاک مستی اپنوان کوئی بنتی ہے یار بنتا ہے تو کہتی ہے کلاچ میں تو تُو ایچلی عبادی کے لئے گھسی تھی یہ وہی لڑکی جس کو تُو نے بہت اچھے سے ٹیکل کر رہی تھی میری گاڑی گاڑی بھی تُو اسی کے لئے مانگ رہی تھی تو کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے چل چلتے تو ارنیا ہاں پہ اگدم سے کھڑیوں کے بہت دی کو بولتی ہے تھانکیو بہت دی میری لئے سٹینڈ لینے کے لئے اور ایم ویری ویری گلائیڈ کہ صرف تم ایسے تھی جو اتنی سیچویشن میں اٹھ کر بھی آئیں تو پھر وہ آستہ کی طرف دیکھ کر بولتی ہے دیکھو میری لئے دوست نہیں ہے ویدی پر اگر میں گلت نہیں ہوں تو سب ساتھ دیں گے تمہیں خود رسائیڈ نہیں کر پا رہی ہوں کہ تمہیں کیا چاہیے پہلے جان لو تمہارے پاس دیکھو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو اب دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے کیسے سٹوڑی اپنے الگ الگ رکھ اور مورتی ہے اور کیسے آگے بہت کچھ ہوگا تو بیچاری نشان کا دل ٹوٹا ہوا ہے کافی زیادہ ٹوٹا ہے کون کیسے ہنڈل کرتا ہے تو سب جانیں گے اگلے کچھ اپیسوڈ میں تب تب کے لئے بائے بائے take care if you like my story like share and subscribe thank you